جیتنے کے بعد رومن ریز رنگ کے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر بروک لیزنر کا انٹرنس ہوتا ہے بروک لیزنر رنگ کے پاس آتے دوستو اور یہاں پر بلڈ لائن رنگ کے باہر جا چکی تھی اور پال ہیمن باہر سے دیکھ رہے تھے بروک لیزنر کو دوستو یہ پل بہت ہی زیادہ خطرناک تھا اور بروک لیزنر آتھا رومن ریز سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے تو رومن ریز کو یہ کوئی ایک چال لگ رہی تھی لیکن دوستو یہاں پر رومن ریز نے اچانک ہاتھ ملایا اور انہیں پڑ چکا تھا ایک ڈیوستیٹنگ ایف آئی دوستو یہ سین دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ بلڈ لائن کو بروک لیزنر جوائن کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد دوستو یہاں پر جیمی اینڈ جے اوسو کو مار مار کر پیل دیا اور ایف آئی آفٹر ایف آئی لگا دی جس کی وجہ سے دوستو رومن ریز بہت بری طرح سے ڈسٹروائ ہو چکے تھے تو دوستو اگر آنے والے وقت میں رومن ریز ریٹن ہو اور بروک لیزنر ریٹن ہو تو آپ کے حساب سے کیا ایسا ہی کچھ برال ہوگا یا نہیں آپ اپنی رائے کامیٹ میں بتائیے گا دوستو یہ برال بہت زیادہ خطرناک تھا کیونکہ دوستو بروک رومن ریز اپنے آپ کو اکنالیج کر رہے تھے دوستو پھر اس کے بعد انہوں نے خطرناک طریقے کی جھلک دیکھی اور بروک لیزنر اپنے دھماکتار انٹرنس کے ساتھ ریٹن ہوتے ہوئے دکھائی دیئے سمیک ڈاؤن میں کیونکہ دوستو بروک لیزنر رو میں آ رہے تھے پہلی بات سمیک ڈاؤن میں آئے اور اچانک رومن ریز کو ایک ڈیوستیٹنگ ایف آئی مار دیا دوستو اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں رومن ریز اور کوڈی روڈز کے میچ کے بارے میں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ رسل مینیا فارٹی میں رومن ریز اور کوڈی روڈز کا ایک ون آن ون میچ ہوا تھا جس کو دوستو کوڈی روڈز نے رومن ریز کی سٹوری لائن کو اینڈ کیا تھا لیکن دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں وہ میچ جو رسل مینیا 39 کا تھا رائل رمبل جیتنے کے بعد کوڈی روڈز نے رومن ریز کو چیلنج گیا تھا رسل مینیا 39 میں دوستو یہ ایک دھماکے دار میچ تھا کیونکہ دوستو یہاں پر رومن ریز اور کوڈی روڈز پہلی بار ایک دوسرے کو فیس کر رہے تھے لیکن دوستو اس میچ میں کوڈی روڈز اپنا ڈامینیشن دکھاتے ہیں اور ایک قطعناک طریقے سے دوستو رومن ریز کو پیچھے پلٹھا کر اچھال کر پھیک دالتے ہیں اور یہاں پر اناؤنسمنٹ ٹیبل بھی ٹوٹ جاتا ہے دوستو آپ کو یہ سین دیکھنے چاہیے کیونکہ دوستو پچھلے میچ میں اے جے سٹائل کو بھی ایسا ہی موو مارا تھا اور وہ آئی کھوٹ میچ تھا دوستو دوستو اس کے بعد کوڈی روڈز اپنا ڈامینیشن دکھاتے ہیں اور ایک کوڈی کٹر لگا دیتے ہیں یہ کوڈی کٹر بہت خطرناک ہوتا ہے دوستو کیونکہ دوستو کوڈی کٹر یہ ایک سیکنڈ ورشن آف آرکی ہوتا ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک خطرناک سی ڈائل لگاتے ہیں اور رومان رینز کو بے ہوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو معلوم ہی ہے کہ رومان رینز کے ساتھ سولو سکوہ بھی ہوتے ہیں سولو سکوہ کوڈی کی بیلٹ کو کوڈی پر ہی مار دیتے ہیں اور یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے رومان رینز ایک راگ بارڈم سے دی اینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو معلوم ہی ہے کوڈی روڈز کتنا ڈھیٹ ریسلر ہے اتنے کے باوجود بھی کوڈی روڈز ان پر ایک پیڈگری جڑ دیتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دوستو ٹریپل اے چاہ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک اور کوڈی روڈز کٹر مانے کی کوشش کر رہے تھے کوڈی روڈز لیکن وہاں پر انہیں پڑھ شکا تھا ایک خطرناک سا سپرمین پنچ پھر کرومن رینز نے اپنی پکڑ لگا دی اور ٹائپ آؤٹ کر کے کوڈی روڈز کو ہرانے کی کوشش کی لیکن دوستو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوڈی روڈز اتنی آسانی سے ہار ماننے والا بندہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر کراس روڈز آفٹر کراس روڈز لگتا ہے لیکن جیمی اینڈ جیوسو دا بلڈ لائن آ کر حملہ کر دیتی ہے اور کوڈی روڈز پر اپنا فینیشر چڑھ دیتی ہے جس کی وجہ سے دوستو کوڈی روڈز زیادہ طرف ڈیمیج ہو چکے تھے پھر اس کے حد ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں بس سیمی زین اور کیون اوانس آ جاتے ہیں اپنی نائٹ آف چیمپین کی کاسٹیوم پہن کر پھر رومان رینز پر دوستو یہاں پر سٹنر پڑی آتا ہے اور سیمی زین ہلولو کیک مار دیتے ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر کوڈی روڈز ماننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر سولو سکوہ آ کر ایک سموان سپائک لگاتے ہیں پھر سموان سپائک کے بعد ایک سپیر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے دوستو رومان رینز اپنے ڈبل ٹائٹل ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ کیسا لگا اور رومان رینز کے پاس اگر ڈبل ٹائٹل ہو تو وہ کیسا لگا لگے گا ہمیں کومیٹ میں بتائیے گا تھانکس و واشنگ سی او لیٹر فرم پریٹا رزلنگ